لَقَدْ جَاوْكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزِنْ عَلَيْهِ مَحَنِتْتُمْ مَرِيسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُحْمِنِينَ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلُّوْ فَقُلْ اسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهِ لَا وَلَيْتَوَقَلْتُ وَهُوَا رَبُّ الْحَرْشِلْ عَزِيمِ جناب سپیکر اور محزز عراقین صوبائی اسمبلی السلام علیکم میں بجٹ تقریر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو اس کائنات کا تنہا مالک و خالق بطور وزیر خزانہ میرے لیے یہ عمر باعث افتخار اور مسررت ہے کہ مجھے اس محزز ایوان کے سامنے مخلوط صوبائی حکومت کا پہلا سالانہ بجٹ برائے سال دوہزار چوبیس پچیس پیش کرنے کا شرف آسل ہو رہا ہے جناب سپیکر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کے قیام کو زیادہ حرصہ نہیں گزرا تاہم جمہوری سیاسی سماجی اور مشترک عالی اقدار اور روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے برپور کوشش کی ہے کہ صوبے کے طول و حرض میں تمام حکومتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مالی نظم و ضبط کے ساتھ عملی اقدامات کے ذریعے عوام کی خدمت صوبے کی مجموعی ترقی و خوشحالی کے اصول کو ممکن اور اس میں مزید وسط لائی جا سکے جناب سپیکر موجودہ صوبائی حکومت کے قیام سے پہلے جب ہم اپنے انتخابی منشور اور عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے علکہ انتخاب میں عوام کے روبرو حاضر ہوئے تو انہوں نے نہ صرف ہمیں عزت پخشی بلکہ ہم پر برپور اعتماد کا اظہار بھی کیا جس کی وجہ سے آج ہم اس معزز ایوان میں موجود ہیں جناب سپیکر چونکہ صوبائی حکومت کا عظم و حصلہ بلند ہے اور اس معزز ایوان کے تمام حکومتی عراقین خدمت کے ایک نئے جذبے سے سرشار ہیں اس لئے صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی توقعات کا حق انشاءاللہ وطاللہ آپ کو آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں نظر آئے گا جس کا سہرہ قائد ایوان میر سرفراز جان بکٹی کے سر جاتا ہے جنہیں اتیادی جماعتوں کی برپور امایت حاصل ہے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے تفصیلات بیان کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ جاری مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے بجٹ کا مختصر جائزہ لیا جائے جاری مالی سال دوہزار تئیس چوبیس بجٹ کا جائزہ جنہ سپیکر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صوبائی آمدنی فیڈرل ٹرانسفرز اور صوبائی محصولات پر مشتمل ہے برستان کا زیادہ تر انحصار وفاقی منتقلیوں پر ہے اور یہی ہمارے مہاشی اس وسائل کا بنیادی عصہ ہے جس میں این ایف سی کے تحت تیر شدہ بہامی پرائراز ٹرانسفرز بھی شامل ہیں وفاق سے ملنے والے مجبوئی رقم پانچ سو بیس اشاری آٹھ عرب روپے تھی جو نظر ثانی شدہ بجٹ کے بعد پانچ سو تریپن اشاریہ چار عرب روپے ہو گئے ہیں جس میں قابل تقسیم پول کے چار سو چونسٹھ اشاریہ سات بلین روپے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ بیس عرب روپے برائراز منتقلی کے تھے اور ستائیس ملین روپے غیر ترکیاتی گرانٹس نیز چپیس چتیس بلین روپے ترکیاتی گرانٹس کے لیے مختص کیے گئے تھے جو نظر ثانی شدہ بجٹ کے بعد بل ترتیب یوں ہیں چار سو اکاسی عرب روپے قابل تقسیم پول اکتالیس اشاریہ چار بلین روپے برائراز منتقلی غیر ترکیاتی گرانٹس کی مد میں کوئی رقم نہیں ملی تیس اشاریہ سات بلین روپے ترکیاتی گرانٹس میں صوبائی آمدنی کی تفصیلات جناب سپیکر روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں صوبائی محصولات کا کل تخمینہ ایک سو گیارہ اشاریہ نو بلین روپے تھا جس میں سینتیس اشاریہ پانچ بلین روپے ٹیکس انیس اشاریہ تین بلین روپے غیر ٹیکس آمدن شامل تھے جبکہ مختص کردہ پچپن بلین روپے کی غیر ٹیکس آمدن برائے لیز ایکسٹینشن بونس کے تحت کوئی رقم نہیں ملی روان مالی سال کے نظر سانی شدہ بجٹ میں ٹیکس آمدن تینتیس اشاریہ سات بلین اور غیر ٹیکس آمدن دس اشاریہ نو بلین روپے ہو گئے اس طرح صوبائی محصولات کا کل نظر سانی شدہ تخمینہ چوالیس اشاریہ سات بلین روپے ہو گیا اب اخراجات کی تفصیل جناب سپیکر روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے بجٹ کا ابتدائی تخمینہ سات سو پچاس ارب روپے تھا جو نظر سانی شدہ بجٹ میں چھ سو باون ارب روپے ہو گیا ہے جس میں اخراجات جاریہ کا تخمینہ چار سو ارب روپے تھا جو نظر سانی شدہ تخمینے کے بعد اب چار سو پندرہ ارب روپے ہو گیا ہے اس طرح روان مالی سال دوہزار تئیس دوہزار چوبیس میں صوبائی ترکیاتی خراجات کا کل اجم دو سو انتیس ارب روپے تھا جو نظر سانی شدہ بجٹ کے بعد ایک سو پچیس اشاریہ نو ارب روپے ہو گئے ہیں اس طرح وفاقی ترکیاتی خراجات کا تخمینہ چوالیس اشاریہ چھ ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس ایف پی اے کے تحت بجٹ کا تخمینہ ترٹی نائن پوائنٹ تری بلین روپے تھا جو نظر سانی شدہ بجٹ کے بعد بلترتیب ترٹی پوائنٹ ایٹ بلین اور ترٹی پوائنٹ ٹو بلین روپے ہو گئے ہیں اب آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کا جائزہ لیتے ہیں جناب سپیکر اب میں اس معزیز ایوان کے سامنے مالی سال دوہزار چوبیس سور پچیس کے بجٹ کے اہم خددخال کی تفصیلات پیش کرنا چاہوں گا وفاقی محصولات آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں وفاق سے ملنے والے مجموعی محصولات سات سو چبیس اشاریہ چھ ارب روپے ہوں گے جس کی تفصیلات یوں ہیں سکس فور سیون چھ سو سنتالیس ارب روپے قابل تقسیم پول بیس اشاریہ پانچ ارب روپے براہ راست منتقلی بیس ملین روپے بیس ملین غیر ترکیاتی گرانٹس فیفٹی نائن بلین روپے ترکیاتی گرانٹس صوبائی محصولات جناب سپیکر آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں صوبائی محصولات کا کل تخمینہ ایک سو چوبیس اشاریہ چار بلین روپے ہے جس میں ٹیکس آمدن کا اجم سنتالیس اشاریہ چھ بلین روپے جبکہ غیر ٹیکس آمدن کا اجم اٹھارہ اشاریہ آٹھ بلین روپے ہے اور اس کے علاوہ لیز ایکسٹینشن بوننس کے تحت ففٹی ایٹھ بلین روپے ملنے کی توقع ہے اب آتے ہیں اخراجات کی طرف آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں اخراجات کا کل تخمینہ نو ست تیس اشاریہ دو بلین روپے ہیں جس میں غیر ترکیاتی بجٹ کا کل اجم چھ سو نو ارب روپے اور اخراجات جاریہ کا اجم فائف سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ بلین روپے ہے اس کے علاوہ کیپیٹل اور سٹیٹ ٹریڈنگ کے تحت اخراجات کا تخمینہ چوالیس بلین روپے جبکہ مجموعی ترکیاتی بجٹ کا کل اجم تین سو اکیس بلین روپے ہے جس کی تفصیلات درزیل ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران صوبائی پی ایس ڈی پی میں نئے ترکیاتی سکیم کی تعداد دوہزار سات سو چار ہے اور جاری سکیمات کی تعداد تین ہزار نو سو چیتر ہے اس طرح صوبائی حکومت پی ایس ڈی پی کے کل اجم پی ایس ڈی پی کا کل اجم دو سو انیس اشاریہ پانچ سے ایک بلین روپے ہے وفاقی حکومت کی پی ایس ڈی پی سے صوبائی محکموں کے ذریعے حمل درامت ہونے والے دیگر اس کیمات کی مد میں ترہتر اشاریہ دو بلین روپے اس کے علاوہ ہیں صوبہ بلوستان کو آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران غیر ملکی امداد منصوبوں یعنی فورن پروجیکٹ اسسسٹنز کی مد میں اٹھائیس اشاریہ دو بلین روپے ملنے کی توقع ہے جناب سپیکر اب ان اخراجات کی اہم سیکٹر وائز مزید تفصیلات کا ذکر کرنا چاہوں گا تعلیم جناب سپیکر شعبہ تعلیم میں پیشرفت کے لیے بین لوکوامی سطح پر جو آداف ایس ڈی جے فور میں دیئے گئے ہیں ان کے اصول کے خاطر موجودہ صوبائی حکومت آئین کے شک پچیس اے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں نبانے کے لیے سنجیدگی سے اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لاری ہے تاکہ پانچ سال سے سولہ سال تک ان کے سال سال تک کے بچوں کو پرائمری اور ہائی سکول کی تعلیمی دہارے میں لائے جا سکے جو زیور تعلیم سے محروم ہیں اس سال تعلیم کی ترکیاتی اور غیر ترکیاتی بجٹ کی موجودہ بجٹ دوہزار تئیس دوہزار چوبیس کو چینوے اشاریہ پانچ بلین روپے سے باون فیصد بڑھا کر آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں ایک سو چیالیس اشاریہ نو بلین روپے کر دیا گیا ہے اسکول آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران ترکیاتی اور غیر ترکیاتی مد میں صوبائی حکومت نے اسکول کی تعلیم کے لئے کل بجٹ کا بارہ شاریہ سات فیصد مختص کیا تھا جس کا اجم ایک سو اٹھارہ اشاریہ پانچ بلین روپے بنتا تھا آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس دوہزار پچیس میں محکمہ تعلیم کے لئے پانچ سو پینتیس نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں علاوہ ازنین گریڈ نو سے گریڈ پندرہ تک کے پہلے سے موجود نو ہزار تین سو چورانے ازادزہ کی خالی آسامیاں کو بھی میرٹ کی بنیاد پر پر کیا جائے گا تاکہ اسکولوں میں ازادزہ کی کمی کے مسئلے کو بہتر انداز میں حل اور غیر فحال اسکولوں کو فحال بنایا جا سکے وفاقی حکومت کے تاؤن سے بلوچستان کے بائیس پسپاندہ ازلا میں اصول تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے آئندہ پانچ برسوں کے دوران تین اشاریہ پینتالیس بلین روپے فیڈرل گرانٹ سے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں موجودہ صوبہ حکومت بین لقوامی پارٹنرز کے ساتھ تاؤن نہ صرف بلوچستان کے ازلا کے لئے تمام ازلا کے مختلف اسکولوں کو اگلے درجے تک اپگریٹ کر رہی ہے بلکہ تین ازار اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فرائمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے اب آتے ہیں کالیجز اور ہائر ایڈکیشن کی طرف جناب سپیکر جدید ایب میں آلہ تعلیم کے بغیر اجتماعی ترقی کا خواب شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا آلہ تعلیم کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو قابل اور انرمند بنانے سے کاثر ہیں اس زمین میں موجودہ صوبہ حکومت کی ترجیہات میں آلہ تعلیم کے اصول کو بھی عملی طور پر فوقیت دی گئی ہے روان مالی سال کے دوران صوبہ حکومت نے آلہ تعلیم کے اصول کے لئے جامعات کے مالی بوران کو سمجھتے ہوئے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جامعات کے گرانڈز کو سو فیصد بڑھایا ہے جو پانچ ارب روپے کر دیے گئے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں وفاقی حکومت کے گرانڈ سے زیادہ کر دیا ہے جو اس وقت برستان حکومت نے گرانڈ رکھی ہے جو کہ جامعات کی اپنی عملی کارکردگی سے منسلک ہے موجودہ حکومت کے اس انقلابی اقدام سے جامعات کا فنانس کمیشن بھی مزید مستحقم بنیادوں پر استوار ہوگا اب یہ تمام جامعات کی ذمہ داری ہے کہ وہ متذکرہ مختص کردہ گرانڈ کی بہتر انداز میں محصر مالی منصوب بندی کر کے جامعات میں آلہ تعلیم کی شفافیت کو فروغ اور فوقیت دیں موجودہ حکومت نے روان مالی سال کے دوران گیارہ سرکاری جامعات کی مالی بوران کے حل کے لیے پہلے سے مختص کردہ بجٹ کے اجراء کے علاوہ دو بلین روپے سے زائد اضافی رکم بھی جاری کی ہے جس کا نظر ثانی شدہ بجٹ چار اشاریہ آٹھ بلین روپے ہو گیا ہے موجودہ حکومت کی تشکیل کے فوراً بعد روان مالی سال دوہزار تئیس دوہزار چوبیس میں اس شعبے کی ترقی کے لیے درزل اقتامات بھی کیے گئے جن سے حکومت کی سنجیدی ظاہر ہوتی ہے قائدی آزم کریڈٹ کالی زیارت کے قیام کے لیے ایک سو دو ملین روپے کا اجراء انہار طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کے لیے چینوے ملین روپے کا اجراء سینٹیس ملین روپے کے اجراء سے وندر خواتین وندر میں خواتین کے لیے نئے ڈگری کالیج کی تعمیر بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس کوئٹا کے لیے چار سو ملین روپے کا اجراء مختلف کالیجوں کے طلبہ و طالبات کو پک اینڈ ڈروپ کی سہولت کے خاطر دس نئے بسوں کی خریداری کے لیے چالیس ملین روپے کا اجراء گرلز کائیڈٹ کالیج کوئٹا کے لیے اسی ملین روپے کا اجراء آئندہ مالی سال کے دوران اس شعبے میں ایک سو بیانوے نئی آسامیاں بھی تخلیق کی گئی ہیں جناب سپیکر اسکول اور ہائر ایڈوکیشن کے محکموں کے لیے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران تعلیم کے شعبے کی ترکیاتی بجٹ کی مد میں مجموعی طور پر بتیس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ غیر ترکیاتی بجٹ کا کل اجم ایک سو چودہ اشاری آٹھ بلین روپے ہے اب صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں جناب سپیکر مختلف بیماریوں کی روکتام علاج معالجف اور فروغ صحت کے حوالے سے اقدامات پبلک سیکٹر میں انتہائی اہمیت کے عامل ہیں اسی لیے تعلیم کے بعد شعبہ صحت اماری حکومت کی حولین ترجیات میں شامل ہے جو انسانی ترکی اور تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے اس شعبے میں سرمایہ کاری محفوظ اور صحتمند معاشی آلات کو بھی بہتر بناتی ہے شعبہ صحت کی سہولیات کے لیے جاری مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے نظر ثانی شدہ غیر ترکیاتی سرگرمیوں کے لیے مختص بجٹ باون اشاریہ سات بلین روپے کے مقابلے میں ستا سٹ اشاریہ تین بلین روپے تجویز کیے گئے ہیں جو تیس فیصد اضافہ ہے صحت کے صحت کے شعبے میں پیشرفت کے لیے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران ترکیاتی بجٹ کا تخمینہ بیس میلین روپے ہے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے دوران صحت کے شعبے میں دو سو بیالیس نئی آسامیاں بھی تخلیق کی گئی ہیں موجودہ حکومت نے موجودہ حکومت نے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران تشکیل نو اور ادارہ جاتی اصلاحات کے تحت صوبائی سڈ نیمن اور بی ایم سی اسپتالوں میں صحت تیامہ کے زمن میں مزید سہولیات کی فرامی کے لئے ترکیاتی بجٹ سے اسی میلین روپے جاری کیے ہیں ہماری حکومت اپنی تشکیل کے فوری بعد روان مالی سال تئیس چوبیس کے دوران زلہ کل عبداللہ، گوادر، حب، خاران اور زیارت کے مراکز سیحت میں ادم موجود سہولیات کی فرامی اور نئے مراکز سیحت کی تعمیر کے لئے ترکیاتی بجٹ سے چار سو میلین روپے جاری کیے گئے ہیں جاری مالی سال دوہزار تئیس چوبیس اور آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران سیحت کے شعبے کی ترکی کے لئے درجزیل اقدامات بھی کیے گئے ہیں پی پی ال فلائی اسپتال سوئی اور انڈس اسپتال کے مابین متوقع ایم او یو کے بعد انڈس اسپتال کے لئے سات سو بیاسی میلین روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ انڈس اسپتال کے زیر انتظام جی ڈی اے پاک چائنہ اسپتال کو چلانے کے لئے ایک اشاریہ دو پانچ چھے بلین روپے جبکہ پیڈز انکالوجی یعنی بچوں کے کینسر کی بیماری کے لئے پہلی مرتبہ ایک سو نینانوے میلین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران کئی برسوں سے غیر فحال بی اچیوز اور پی پی اچائی کے ذریعے فعل کرنے کی خاطر سو میلین روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف اسپتالوں میں لیبر رومز کی فعلی کے لئے ایک سو دو میلین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں صحت کارڈ پروگرام کے لئے پانچ اشاریہ پانچ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں کینسر کے مریضوں کو عدویات کی مفت فرامی کے لئے پانچ سو بیاسی میلین روپے مختص کیے گئے ہیں بلوچتان اسٹیٹیوٹ آف نیفرالوجی اورولوجی کوئٹا کی موجودہ گرانٹ کو تین سو میلین روپے سے بڑھا کر پانچ سو میلین روپے کیے گئے ہیں سنڈے من اسپتال کے لئے روان مالی سال دوہزار چوبیس میں نئی ایمیرائی مشین کی خریداری کے لئے چار سو بیالیس میلین روپے جاری ہوئے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران پبلک ہیلتھ لیبارٹری کے لئے اسی میلین روپے مختص کیے گئے ہیں جس سے موزی بیماریوں کی تشخیص میں آسانی ہوگی آر بی سی سنڈر کوئٹا میں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران محفوظ انتقال خون کے لئے ایک سو بیس میلین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں مختلف اسپتالوں کے لئے نئی مشینوں کی خریداری کے زمن میں مجموعی طور پر دو اشارہ آٹھ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں مختلف اسپتالوں کو عدویات کی فرائمی کے لئے موجودہ مختص کردہ رقم یعنی چار اشارہ نو ارب روپے کو آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران بڑھا کر چھ اشارہ چھ ارب روپے کر دیا گیا ہے کوئٹا کے تین بڑے اسپتالوں کو نیم خودمختار بنایا جا رہا ہے سندھ حکومت کے تاؤن سے گمبٹ کی طرز پر جگر کے امراض کے لئے نصیر آباد میں اسپتال قائم کیا جا رہا ہے اس طرح کوئٹا میں دل کے امراض کے لئے انڈ ان آئی سی وی ڈی کے طرز پر اسپتال کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے موسمیاتی تبدیلی جناب سپیکر سال دوہزار بائیس کے جولائی اور اگس کے مہینوں میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث غیر معمولی شدید بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے صوبہ بلوچستان کو بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا جس کی بالی موجودہ حکومت کی اولین ترجیہات میں شامل ہے یاد رہے کہ شدید بارشوں اور سیلابوں نے دو لاکھ مکانات دس ازلا میں پانچ سو پندرہ دیہات کے سات سات سو ستاسی بنیادی صحت کے مراکز اور دو ہزار تعلیمی داروں کے کلاس رومز کو پارشلی یا کمپلیٹلی نقصان پہنچایا پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ کے مطابق بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی بہالی اور تعمیر نو میں پانچ سے سات سال لگیں گے جس کے لیے چار سو اکانوے بلین روپے درکار ہوں گے وفاقی حکومت اپنی نگرانی میں عالمی بینک کے تاؤن سے متاثرہ علاقوں میں انفرائیسٹرکچر کی تعمیر اور بہالی کے لیے انٹیگریٹڈ فلڈ ریزیلنس انڈ ایڈاپٹیشن پروجیکٹ کے تحت پہلے مرلے میں دو سو تیرہ ملینڈ امریکی ڈالر خرچ کرے گی اس زمن میں صوبائی حکومت نے پہلی ترجیح میں طویل عرصے سے زیر التوہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تائناتی کے مسئلے کو بھی حل کر لیا ہے جو تقنیقی بنیادوں پر بالی کے حوالے سے عملی اقدامات کو اتمی شکل دینے میں مصروف حمل ہے اس زمن میں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران نصیر آبا ڈویجن کو مستقبل کے سیلابی تباہ کاریوں سے بچاؤ اور اہردین ڈرینیج سسٹم کی بہتری کے لیے موجودہ حکومت ایک فیزیبلٹی سٹیڈی بھی کروانے کا ارادہ رکھتی ہے موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جنم لینے والے قدرتی آفات کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں موجودہ حکومت نے گرین بلوچستان انیشیٹیف کے تحت دس بلین روپے تجویز کی اس کے علاوہ روہ مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران پی ڈی ایم میں کے موجودہ گرانٹ ایک اشاریہ نو بلین روپے کو نظر ثانی کے بعد بڑھا کر سات اشاریہ نو بلین روپے کر دیئے ہیں جو مختص کردہ بجٹ کے مقابلے میں تین سو پندرہ فیصد اضافہ ہے مزید برہ اگلے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں متذکرہ گرانٹ کو بھی بڑھا کر پانچ بلین روپے کر دیا گیا ہے جناب سپیکر روہ مالی سال دوہزار تئیس دوہزار چوبیس کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں غیر ترقیاتی بجٹ کا کل اجم چار سو تیرانوے ملین روپے تھا جو نظر ثانی شدہ بجٹ کے بعد چھ سو ستائیس ملین روپے ہو گئے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران موسمیاتی تبدیلی کے محکمے کا غیر ترقیاتی بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں چوراسی فیصد بڑھا کر نو سو نو ملین روپے کر دیئے گئے اور ترقیاتی بجٹ کی مد میں ایک سو پندرہ ملین روپے مختص کیے گئے موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے جنم دینے والے مسائل اور امدادی سرگرمیوں کے لیے دیگر متعلقہ محکموں اور اداروں میں مختص کیے گئے عربوں روپے اس کے علاوہ ہیں امن و امان جناب سپیکر کسی بھی معاشرے میں امن کے قیام سے نہ صرف پرسکون سماجی اور اقتصادی فضاء اموار ہوتی ہے بلکہ سرمایہ کاری کے امکانات بھی روشن ہوتے ہیں جس سے مزید معاشی ترقی اور پیشرفت نمو پاتی ہے اس حوالے سے صوبائی حکومت موجودہ وسائل کو موسر انداز میں استعمال کرنے کے لیے پرعظم ہے ترقیات کی فرائمی پر بھی کاربند ہے تاکہ صوبے میں امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھا جا سکے اس زمن میں حکومت بلوستان نے خصوصی توجیات کو مدنظر رکھتے ہوئے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے غیر ترقیاتی بجٹ کو چھوون شاریہ نو بلین روپے سے بڑھا کر چھوراسی بلین روپے کر دیا گیا ہے جو ترپن فیصد اضافہ ہے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران صوبہ حکومت نے ترقیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے قومی شارعوں پر محفوظ عوامی سفر کو یقینی بنانے کے لیے دس اشاریہ چار ملین روپے کا اجرا کیا ہے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں صوبہ حکومت نے امن و امان کی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے مجموعی طور پر سیون زیرو فور سیون سات ازار سنتالیس نئی آسامیوں کی منظوری دی اور آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران ان اداروں میں نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے مجموعی طور پر ایک اشاریہ فور نائن سیون بلین روپے بھی مختص کیے ہیں علاوہ عظیم پولیس لیویز اور محکمہ جیل خانجات کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور جدید ضروری آلات و مشینری کی خریداری کے لیے مجموعی طور پر فور پائنٹ سکس بلین روپے مختص کیے گئے ہیں عوام کی جان و مالی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے ترکیاتی بجٹ میں کوئٹا سیف سیٹی پروجیکٹ کے لیے ایک سو تیرانوے ملین روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ حوام کی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے لوکل گورنمنٹ جناب سپیکر اٹھارویں ترمیم کے بعد آئینی تقاضوں کے مطابق ہماری حکومت لوکل گورنمنٹ کے نظام کو مزید مستحقم بنانے کے لیے سنجیدہ ہے اس زمن میں قائد ایوان میر سرفراز جان بکٹی کا عظم ہے کہ بنیادی منصفل خدمات لوکل کانسل کے اداروں کے ذریعے ہی سرانجام دیے جائیں تاکہ اس نویت کے بنیادی منصفل خدمات کو یقینی طور پر شہریوں کے دیلیز تک فرایم کیا جا سکے اس زمن میں موجودہ صوبائی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار لوکل گورنمنٹ گرانڈ کو گزشتہ برسوں کے مختص شدہ سولہ اشاریہ آٹھ بلین روپے کے مقابلے میں ایک سو آٹھ فیصد بڑھا کر آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں پینتیس ارب روپے کر دیئے جس سے لوکل کانسل فینانس کمیشن کو مزید با اختیار اور مستحقم ہوگا موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد اگرچہ لوکل گورنمنٹ کو لوکل کانسل کی سطح پر بڑی مالی مشکلات درپیش دی ہیں تاہم روہ مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں صوبائی حکومت نے لوکل کانسلوں کے مالی بہران کو عل کرنے کے لیے چار اشاریہ سات بلین روپے سے زائد رقم فوری طور پر جاری کیے تاکہ نشلی سطح پر ضروری منصفل خدمات کو یقینی اور ممکن بنایا جا سکے موجودہ حکومت کی تشکیل کے بعد روہ مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران مختلف ازلام سیوریج انکاسی سولر سسٹم سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور دیگر بنیادی منصفل خدمات کی انجام دہی کے لیے دو سو تین تیس ملین روپے فوری طور پر جاری کیے گئے جناب سپیکر روہ مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران لوکل گورنمنٹ کا نظر ثانی شدہ غیر ترکیاتی بجٹ سترہ عرب روپے تھا جسے اگلے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں ایک سو بائیس فیصد بڑھا کر سنتیس اشاریہ آٹھ عرب روپے تجویز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ترکیاتی بجٹ کے مد میں اس شعبے کے لیے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران پانچ اشاریہ دو بلین روپے مختص کیے گئے ہیں زراد جناب سپیکر کسی بھی پبلک سیکٹر کی معیشیت میں زراد کو ریڈ کی اڈی کی ایسیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے امارے صوبے کو انواع اقسام پلوں اور سبزیوں کے کاشت کے لیے بہترین ذریع معاول سے نوازا ہے زراد سے نہ صرف شہریوں کے غزائی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کے اثرات میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے ہمارے موجودہ صوبائی حکومت زراد کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے اور اس زمن میں میاری بیچ پودوں کی فرامی قاد اور کیڑے مار عدویات کی دستیابی نیز جدید سائنسی ترقیوں کے مطابق کاشکاری کی ترویج کے ساتھ ساتھ ذریع جناس کی مارکیٹ تک رسائی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے ظلہ موسیخیل خاران جوب کیچ کلہ سیفاللہ خوزدار ہرنائی ڈیرہ بکٹی پنجگور زیارت اور شیرانی میں روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران موجودہ حکومت نے ذریع سولر ٹیوبیل کی ڈرلنگ بورنگ اور پمپنگ اور ذریع شعبے میں قدرتی آفات کے اثرات میں کمی کے لیے چوٹے پیمانے پر پانی کے زخائر کی تعمیر کے لیے مجموعی طور پر چھ سو اکاسی میلین روپے فوری طور پر جاری کیے تاکہ صوبے میں شعبے کو مزید مستحقم بنایا جا سکے آنے والے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں زراد کی ترقی کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں سولہ اشاریہ پانچ میلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے مختص کردہ بجٹ کے مقابلے میں چتیس فیصد اضافہ ہے جبکہ ترقیاتی جبکہ ترقیاتی بجٹ کی کل ایک سو سنتالیس اسکیمات کے لیے سات اشاریہ تین بلین روپے مختص کیے گئے ہیں امور اہمانات جناب سپیکر مال مویشی کسی بھی معاشرے کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان سے آصل ہونے والے گوش دودھ اور انڈوں کے ذریعہ عوام کی نہ صرف پروٹین بلکہ غزائیت اور خوراک بھی پوری ہوتی ہے صوبہ بلوستان میں مال مویشی کی دولت سے مالا مال صوبہ ہے جو پاکستان کی چالیس فیصد آبادی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے بلوچستان میں ساٹھ فیصد آباد بلا واسطہ یا بل واسطہ اس شعبے سے منسلک ہے جس سے غربت میں نمائن کمی آتی ہے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں ہماری حکومت کے دوران تین سو ستر میلین روپے کی لاغت سے جوب اور ایک سو نوے میلین روپے کی لاغت سے ہب میں جدید مذہبہ خانہ اور گوشت پروسیسنگ یونٹ کے تعمیر کا کام جاری ہے اس کے علاوہ صوبے میں امور ویمانت کے شعبے میں خدمات کی فرامی کے لیے ریسکیو موبائل مہیا کرنے کے لیے چالیس میلین روپے جاری کیے موجودہ حکومت نے لائف سٹاک کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کے عدویات اور خوراکی مد میں مختص رقم کو بڑھا کر آٹھ سو سنتالیس میلین روپے تجویز کی ہیں اس کے علاوہ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں محکمہ کو درکار سہولیات کے لیے ایک سو چوون میلین روپے مختص کیے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس شعبے کے غیر ترقیاتی بجٹ کو پانچ بلین روپے سے بڑھا کر آٹھ بلین روپے کر دیے گئے ہیں جو کہ 63.8 فیصد اضافہ ہے علاوہ عظیم ترقیاتی بجٹ کی مد میں 917 ملین روپے مختص کیے ہیں سوہ بلستان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشوں میں سے ایک نوازش سمندر کا پانی اور اس کے ساتھ 771 کلومیٹر طویل سائلی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا گزر بسر سمندری آیات پر منصر ہے اگر سمندری وسائل کو محصر انداز میں بروعکار لائے جائے تو سائلی پٹی پر رہنے والے لوگوں کی میار زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ مقامی مائی گیروں کو جدید تربیت اور سہولت فرائم کی جائے جو مہاشی استحقام کے لئے ضروری ہے اس مقصد کے اصول کے لئے موجودہ حکومت جامع انداز میں پالیسی سازی اور قانون سازی کے ساتھ ساتھ غیر قانونی ٹرولنگ کی روکتام کے لئے موجودہ پالیسی پر عمل پیرا ہے علاوہ حضی آئندہ مالی سال کے دوران فشرمن ویلفیر انڈومنٹ فنڈ کے تحت سرمایہ کاری کے مد میں مختص شدہ ایک بلین روپے کے اخراجاتی پالیسی بھی مرتب کی جاری ہے آنے والے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں مائی گیری اور سائلی ترقی کے شعبے میں پیش رفت کے لئے غیر ترقیاتی بجٹ میں ایک شاریہ آٹھ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو روام مالی سال دوہزار چوبیس کے تخمینہ بجٹ ایک شاریہ دو بلین روپے کے مقابلے میں بیالیس فیصد اضافہ ہے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران ترقیاتی بجٹ کے مد میں پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں خوراک جناب سپیکر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گندم ہماری بنیادی ضروریات میں شامل ہے گندم کے سپلائی اور اس کی قیمت میں اعتدال رکھنے کے لئے موجودہ صوبہ حکومت نے گندم کی بلا تاتل فرامی کو یقینی بنانے کے لئے اختیامات کی ہیں اس زمن میں صوبے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی تظویراتی زخیرے کو برقرار رکھا گیا ہے جو حکومت کی سنجیدگی کا اکاس ہے اس کے علاوہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں فوڈ سیکیورٹی ریولونگ فنڈ کی مد میں ایک بلین روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی اس شعبے میں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے کے لئے غیر ترکیاتی بجٹ میں ایک اشاریہ دو بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو روان مالی سال کے مختص شدہ بجٹ یعنی آٹھ سو پچیس ملین روپے کے مقابلے میں اٹھالیس اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہے جنگلات و جنگلی آیات جناب سپیکر جنگلات سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ محولیات کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں موجودہ صوبائی حکومت جنگلات کو محفوظ بنانے اور ان کی ترقی کے لئے پرعظم ہے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران محکمہ جنگلات کی پیشرفت کے لئے درکار مختلف سہولیات کی فرامی کے لئے پچھتر اشاریہ آٹھ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں آنے والے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں اس شعبے کی ترقی کے لئے غیر ترکیاتی بجٹ کی مد میں تین شعر چار عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جو روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے تخمینہ بجٹ ایک شعر آٹھ بلین روپے کے مقابلے میں ایک سو ایک فیصد اضافہ ہے اس کے علاوہ ترکیاتی بجٹ کی مد میں اس شعبے میں پیشرفت کے لئے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران ٹو پوائنٹ سکس بلین روپے مختص کیے ہیں محنت افرادی قوت جناب سپیکر محنت افرادی قوت کے شعبے کی ترقی اور نوجوانوں کو مختلف انر سکانے کے حوالے سے موجودہ صوبائی حکومت پرعظم ہے اس زمین میں صوبائی حکومت نے بلوچستان اسکلڈ ڈیولیپمنٹ فنڈ کے تحت دو عرب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ نوجوانوں کو انر مند بنایا جا سکے اس مقصد کے حصول کے لئے موجودہ حکومت اس فنڈ کے خراجاتی پالیسی بھی مرتب کر رہی ہے روان مالی سال کے دوران یونیسیف کے اشتراک سے بلوچستان میں چائلڈ لیبر کی صحیح تعداد کا تعیون اور ان کے صدباب کے لئے سروے کی مد میں موجودہ حکومت نے ستاون ملین روپے جاری کیے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران نوجوانوں کو انرمند بنانے کے لئے یورپی یونین کی طرف سے بی ٹیوٹا کے ذریعے چودہ بلین روپے متوقع ہیں روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں اس شعبے کی غیر ترکیاتی بجٹ کی مد میں دو اشاریہ دو بلین روپے مختص کیے گئے تھے جبکہ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس مد میں تین بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو تین تیس فیصد اضافہ ہے اس کے علاوہ ترکیاتی بجٹ کا کل تخمینہ آئندہ سال دو اشاریہ چھ بلین روپے تجویز کیا گیا ہے سنت و عرفت جناب سپیکر سنت و عرفت کے شعبے کی ترکی اور موجودہ صوبائی حکومت کے نزدیک یک فوقیت کا درجہ رکھتا ہے صوبے میں ذریع شعبے کے بعد روزگار کے مواقع فرام کرنے میں زیادہ اس سنت و عرفت کے شعبے سے جڑے چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کا ہے جسے صوبائی حکومت سنجیدگی سے فروغ دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری عوامی حکومت نے صوبے میں سنتی سرگریمیوں میں اضافے کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے اس زمن میں صوبائی حکومت نے بلوچستان انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت دو عرب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے جس کا مقصد چھوٹے اور درمیانے کاروبار کی توسی یا نئے کاروبار کے لیے بلا سوت کرزوں کی فرامی ہے موجودہ حکومت اس فنڈ کے اخراجاتی پالیسی بھی مرتب کر رہی ہے تاکہ اس کے مقاصد کو آسل کر کے اجتماعی سودمند نتائج معاشرے کو پہنچائے جا سکے حب کے سنتی اور تجارتی سٹیٹ کی ضروری تعمیر نو کے لیے موجودہ حکومت نے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران ایک سو سنتیس ملین روپے جاری کیے ہیں آنے والے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں اس شعبے کی ترقی کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں تین اشاریہ سات عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جو روان مالی سال بجٹ تخمینہ دو اشاریہ ایک بلین روپے کے مقابلے میں اکتر اشاریہ سات فیصد اضافہ ہے اس کے علاوہ آہندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس شعبے کی پیشرفت کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں چار سو اٹارہ میلین روپے مختص کیے گئے ہیں شعری منصوبہ بندی اور ترقیات جناب سپیکر شعری منصوبہ بندی اور ترقیات کا شعبہ اس لیے اہمیت کا عامل ہے کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے کوئٹہ کے گرد نوا کے علاقے کے علاوہ دیگر عزلہ سے بھی کوئٹہ شعر میں سکونت اختیار کرنے کے لیے کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ ہے جس کے نتیجے میں کوئٹہ شعر کو ٹریفک کے شدید مسائل کے ساتھ ساتھ شعریوں کو سکونت کی سنگین مشکلات بھی درپیش ہیں اس مقصد کے لیے ہماری حکومت بلوستان آوسنگ اینڈ ٹاؤن پلائننگ اتارٹی ایکٹ کو مدنظر رکھ کر صوبائی دارل حکومت کے علاوہ دیگر ڈویجنل ایڈ پارٹرز میں کام کی وسط پر غور کریں گی آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس شعبے کو مزید مستحقم کرنے کے لیے درکار ضروریات اور سہولیات کی فرامی کے لیے تھرٹی نائن ملین روپے مختص کیے گئے ہیں آنے والے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں اس شعبے کی ترقی کے لیے غیر ترکیاتی بجٹ کا کل تخمینہ پان سو چھالیس ملین روپے تجویز ہے جو روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے مختص شدہ تخمینہ بجٹ تین سو بیانوے ملین روپے کے مقابلے میں ترٹی نائن فیصد اضافہ ہے آنے والے سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس شعبے میں پیش رفت کے لیے ترکیاتی بجٹ کی مد میں ایک شارعہ ایک بلین روپے مختص کیے گئے ہیں توانائی جناب سپیکر توانائی کا شعبہ موجودہ صورتیال میں انتیائی اہم ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں پر سنگین اثرات مرتب کیے ہیں اس بوران کے خاتمے کے لیے ہماری حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بلوستان متبادل توانائی کے ذرائع سے مالا مال ہے جن میں شمسی ہوا شمسی ہوا اور جیو ترمل کے وافر توانائی کی توانائی جو موجود ہے اس زمن میں انتیس ہزار پانسو بائیس ذریع ٹیوب ویلوں کو سبسیڈی دی جاری ہے انہیں وفاقی حکومت سے کے تاؤن سے شمسی توانائی میں تبدیل کیا جارہا ہے جس کے لیے حکومت بلوستان کی جانب سے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران بلوستان کی طرف سے دس بلین روپے مختص کیے گئے ہیں روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران اس شعبے کی ترقی کے لیے موجودہ حکومت نے ترقیاتی بجٹ سے اب تک ایک سو باسٹھ ملین روپے جاری کیے ہیں جس کے نتیجے میں صوبے کے مختلف ازلہ میں بیس اسکیمات کو مکمل کیا جا چکا ہے جن میں پندرہ اوم سولرائزیشن اور پانچ دیگر اسکیمات شامل ہیں جناب سپیکر روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران اس شعبے کی غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ چھ اشاری آٹھ بلین روپے تھا جو نظرسانی شدہ بجٹ میں سات بلین روپے ہو گئے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے دوران توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ کے مد میں پندرہ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس بجٹ تخمینہ چھ اشاری آٹھ بلین روپے کے مقابلے میں ایک سو اکیس اشاریہ چار فیصد اضافہ ہے جبکہ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران ترقیاتی بجٹ کی مد میں پانچ اشاریہ پانچ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں آپ پاشی جناب سپیکر جدید اہد میں پانی کا مسئلہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے آپ پاشی جیسے اہم محکمے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک جانب محدود پانی کے وسائل اور موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات تو دوسری جانب زیر زمین پانی کے سطح خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے ہماری حکومت اس مسئلے سے بخوبی واقف ہے جس سے نمٹنے کے لیے جدید آپ پاشی کے نظام کی اشد ضرورت ہے آنے والے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں آپ پاشی کے شعبے کی ترقی کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں چار اشاریہ سات بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے تقمینا بجٹ تین اشاریہ چھ بلین روپے کے مقابلے میں پتیس فیصد اضافہ ہے اسی طرح گلے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں ترتالیس اشاریہ تین بلین روپے مختص کیے گئے ہیں روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں تین سو اکیس جاری سکیمیں جبکہ چھ سو تیرہ نئی سکیمیں شامل تھی جس میں سے ایک سو اکاسی سکیمیں پایا تکمیل تک پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ کوئٹا اور اس کی گرد نوا میں ایک عرب روپے کے چھوٹے چیک ڈیموں کی تعمیر کا کام اختتامی مرائل میں داخل ہو چکا ہے جس میں گروں اور زمینوں کے سیلاب سے افاظت کے لیے بندات نیروں میں پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بل صفائی اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر شامل ہے جس سے صوبے میں نظام آباشی زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا اور پانی کی قلت کو قابو کرنے میں مدد ملے گی صوبائی حکومت کی کاوشوں سے فٹ فیڈر کینال کی نظام میں مزید بہتری اور لائننگ پکا کرنے کا منصوبہ وفاقی پی از ڈی پی میں منظور ہو چکا ہے جس کی کل لاغت جس کی کل لاغت اکسٹھ ارب روپے ہے جس کے لیے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں بجٹ میں دس ارب روپے مختص بھی کیے گئے ہیں اس منصوبے سے چھ لاکھ تریسٹھ ازار اکڑ ذری زمینے آباد ہوں گی اور نصیر آباد دویجن کو پینے کے ساپ پانی کی ترسیل کو بھی یقینی بنایا جائے گا سال دوہزار دس دوہزار گیارہ اور دوہزار بائیس کے سیلابوں کی تباہ کاریوں سے آصل ہونے والے تجربات کی روشنی میں موجودہ حکومت نے روشنی میں موجودہ حکومت نے اپنے قیام کے فوری بعد ظلہ پشین قیام کے فوری بعد ظلہ پشین خوزدار بارکان سبی جل مکسی کیچ ارنائی اور دکی وغیرہ میں سیلاب سے نمٹنے کی اکمت نمیلی کے لیے عفاظتی عفاظتی دیوار اور بندات کی تعمیرات کے لیے چھ سو چونسٹھ ملین روپے پوری جاری کیے اس کے علاوہ زیر زمین پانی کے سطح کو برقرار اور بہتر بنانے کے لیے صوبے کے مختلف فضلہ میں اماری حکومت نے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں مختلف چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کے لیے سو ملین روپے جاری کیے ہیں مواصلات و تعمیرات جناب سویکر سرکاری مارتوں سڑکوں اور پل کی تعمیر کے حوالے سے یہ موقع بیسیت اکمل درامدی ادارے کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں اماری حکومت کے دوران روڈ سیکٹر میں دو سو بیس سے زائر جاری اور نئے سکیموں کے لیے اب تک تین اشاریہ چھ بلین روپے جاری جا چکے ہیں تاکہ ترقیاتی منصوبوں کے عمل درامت میں تیزی لائی جا سکے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس شعبے کی ترقیاتی بجٹ کی مد میں ایک آوان اشاریہ آٹھ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے غیر ترقیاتی بجٹ کا نظر سانی شدہ اجم جسے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں چالیس اشاریہ تیز فیصد اضافے کے ساتھ سترہ عرب روپے تجویز کیا گیا ہے آپ نوشی جناب سپیکر گزشتہ دو دعویوں سے برش اور برفباری میں کمی نیز گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر کے پاس منظر میں پانی کا مسئلہ صرف بلوستان کا اہم مسئلہ نہیں بلکہ اکثر ممالک کی بقا کا مسئلہ ہے ان مشکلات اور مسائل کو مند نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت اس شعبے میں اپنی ذمہ داریوں سے باخبر ہیں ہماری حکومت نے روام آلی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران کوئٹا میں صاف پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیو ویسٹ واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ کوئٹا کے تحت دو سو چالیس ملین روپے اور اس کے علاوہ کوئٹا کے شعریوں کو صاف پانی کی فرامی کے لیے ہماری حکومت نے منگی ڈیم پر کام کی رفتار میں مزید تیزی لانے کے لیے آٹھ سو اکسٹھ ملین روپے فوری طور پر جاری کیے موجودہ وارڈ سپلائی سکیموں کی سولرائزیشن پروجیکٹ کے مختلف فیزز کے تحت روام آلی سال دوہزار تئیس چوبیس میں جون کے مہینے کے آخر تک بلوچستان کے مختلف ازلا میں چار سو تیرانوے وارڈ سپلائی سکیموں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے اب تک حکومت نے تین سو اکاون ملین روپے جاری کیے نگفتہ نہ رہے کہ اماری صوبائی حکومت نے اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی بجٹ کی مد میں اب تک ایک اشاریہ سات ارب روپے جاری کیے ہیں کوئٹہ شہر میں پینے کے ساپ پانی کے فرائمی کے مسئلے کو ال کرنے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران کوئٹہ واسا کے گرانٹ کو دو اشاریہ دو بلین روپے سے بڑا کر تین اشاریہ چھ بلین روپے کر دیا ہے جو کہ ترہ سٹھ اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہے جناب سپیکر جاری مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں اس محکمے کا کل غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ چھ اشاریہ تین ارب روپے تھا آئندہ مالی سال کے دوران اس محکمے کا غیر ترقیاتی بجٹ گیارہ اشاریہ چار بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو روا مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے مقابلے میں سیونٹی نائن فیصد اضافہ ہے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے ترقیاتی بجٹ میں اس شعبے کے پیشرفت کے لیے سولہ اشاریہ سات ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سماجی بیبود تحفظ خدمات جناب سپیکر بلوستان کی موجودہ صوبائی حکومت معاشرے کے تمام طبقات کی بالحموم اور محروم کمزور طبقات کی بالخصوص یہ اقسام بیبود تحفظ اور خدمات کے پیشرفت کے عظم کا آدھا رکھتی ہے اس زمن میں سماجی بیبود ترقی نصوان مذہبی و اقلیتی امور نیز بیبود آبادی کے شعبوں کی ترقی میں تیزی لانے کے لیے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں مجموعی طور پر آٹھ شار یا چھ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جو جاری مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے تخمینہ بجٹ پانچ اشاریہ پانچ بلین روپے کے مقابلے میں چپن فیصد اضافہ ہے علاوہ ان شعبوں کے استعدادکار کو بڑھانے کے لیے مندرجہ زہل اقتامات بھی کیے جارے ہیں ماذوروں کے لیے مختص کردہ کوٹے پر سختی سے مکمل عمل درامت کو یقینی بنانا سنفی برابری اور خواتین کے حقوق کا تحفظ غوان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے دوران کوئٹا، خوزدار، خاران، گوادر اور لورلائی کے خواتین بازار اور خواتین کے بزنس انکیوبیشن سینٹرز میں عدم دستیاب سولیات کی فرامی کے لیے بیس میلین روپے کا اجراب خواتین کی مہاشی خودمختاری کے لیے پانچ سو میلین روپے کی سرمایہ کاری کے بعد مربوط اخراجاتی پالیسی پر غور گروں، بازاروں اور دفتروں اور دیگر جگہوں میں سنفی امتیاز کے قانون کے تحت خواتین کی حقوق کا تحفظ اور احراسانی کے خلاف محتسب عالی برائے خواتین کے اگلے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے غیر ترکیاتی بجٹ میں ستہ سٹھ ملین روپے کرنے کی تجویز جو روان مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے بجٹ تخمینے کے مقابلے میں ساڑھے پندرہ فیصد اضافہ ہے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں اقلیتی برادری کے سماجی تحفظ اور ان کے مستحق طلبہ و طالبات کے تعلیمی خراجات کے لیے دو سو پانچ ملین روپے کی گرانڈ کی تجویز اور اسی مقصد کے لیے پانچ سو ملین روپے فنڈ کی ابتدائی سرمایہ کاری کے بعد مربوط پالیسی پر بھی خور اقلیتی امور کے ترقی اقلیتی امور کے ترقی اور سہولیت کے فرامی کے لیے اگلے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے غیر ترقیاتی بجٹ میں چار سو اٹائیس ملین روپے کی رکھنے کی تجویز جو روہ مالی سال دوہزار تہیس چوبیس کے بجٹ کے تخمینے دو سو بیانوے ملین روپے کے مقابلے میں اکتیس اشاریہ چھ فیصد اضافہ ہے مذہبی اممانگی اور رواداری کے فروغ کے لیے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے غیر ترقیاتی بجٹ میں ایک اشاریہ پانچ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جو روہ مالی سال دوہزار تہیس چوبیس کے مختص کردہ بجٹ تخمینے نو سو چودہ ملین روپے سے چالیس فیصد اضافہ ہے ثقافت سیاحت اور آثار قدیمہ جناب سپیکر سیاحت و ثقافت کا فروغ اور آثار قدیمہ کا تحفظ نہ صرف زندہ اور بیدار اقوام کی نشانی ہے بلکہ دنیا کے ہر حکومت کے نزدیک اس کی خاص اہمیت ہے اگر ہم تاریخی ورثے کی بات کریں تو بروچستان دنیا بر میں اپنے مہرگڑ کے آثار قدیمہ کے حوالے سے مشہور ہے اس کے علاوہ ثقافت اور سیاحتی مقامات کے حوالے سے ایک مالا مال صوبہ ہے جس کی ترقی و فروغ کے لیے ہماری حکومت نے جو اہم اقدامات کیے ان کی تفصیل درجزیل ہے روان مالی سال کے دوران کوئٹا میں عدبی فیسٹیول کا کامیاب انعقاد اور اس دمن میں موجود حکومت کی جانب سے بیس میلین روپے کا فوری اجراب آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران لوک ورثہ اور دیگر میلے مشاعرے ثقافتی موسیقی بک ایوارڈ اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کے لیے پہلی مرتبہ دو سو پچپن میلین روپے مختص کیے گئے ہیں یو ایس ایڈ کے تاؤن سے مہرگر میوزیم کوئٹا کی بہتری اور اپ گریڈیشن آثار اقدیمہ سے متعلق تمام ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن بلوستان ٹورزم اور کلچرل پالیسی مرتب کرنے پر غور آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران اس شعبے کے غیر ترکیاتی بجٹ کا کل اجم دو عرب روپے ہے جو روان مالی سال کے تخمینہ بجٹ پانچ سو چار میلین روپے کے مقابلے میں دو سو پچاسی فیصیت زیادہ ہے آئندہ مالی سال کے دوران اس شعبے میں پیشرفت کے لیے ترکیاتی بجٹ کی مد میں نو سو تئیس میلین روپے مختص کیے گئے ہیں اطلاع تیامہ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جناب سپیکر اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں حکومت بلوستان کی جانب سے آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران مجموعی طور پر غیر ترکیاتی بجٹ کی مد میں دو اشاریہ چھ ارب روپے جو روان مالی سال تئیس چوبیس کے تخمینہ بجٹ یعنی ون پائنٹ ٹو بلین روپے کے مقابلے میں ایک سو دس اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہے